سارٹ میں ہمیں ایک راجہ کے پیلس کو دکھایا جاتا ہے یہاں پہ ایک آدمی جس کا نام جیسن ہے وہ ایک بچے کو اٹھا کر اس پیلس سے باہر لے کے جا رہا ہے کیونکہ اس کی فیملی کے لوگ اس بچے کی بلی چڑھانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ سولجرز کو دکھایا جاتا ہے جو وہاں آ کر اسے روکنے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہ آدمی اپنی ڈرائگن پاور کا یوز کر کے ان سے لڑنے لگتا ہے اور پھر ایک آدمی وہاں آ کر اپنی پاور کا یوز کر کے اس سے لڑتا ہے اسی طرح ان دونوں میں فائٹ دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک منکی کسی جگہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور پھر وہ سین بھی چینج کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ایک ویلیج دکھایا جاتا ہے اس ویلیج کا نام ہے سٹون ویلیج اس گاؤں میں موجود ایک آدمی جس کا نام شین ہے وہ ان سب کا ماسٹر ہے اور وہ وہاں کے بچوں کو ٹریننگ کروا رہا ہے یہ انہیں لڑنے کی ٹریننگ کروا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بچوں کو یہ سب چیزیں سکھانا بہت ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں ان سب بچوں میں ایک بچہ بہت ہی کیوٹ ہے اس کا نام ہے ایلکس ایلکس ان میں سب سے چھوٹا ہے لیکن سکلز میں وہ سب سے زیادہ ہے تب ہی وہاں پہ ایک اور بچہ بھی دکھایا جاتا ہے اس بچے کا نام ہے ٹائگر یہ بچہ ایلکس سے بہت زیادہ چڑتا ہے کیونکہ ایلکس بہت زیادہ پاورفل ہے اس کے بعد گاؤں کے سب ہی بڑے لوگ ایک آگ اگلنے والے رائنو کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اسے رات کا کھانا بنا سکیں لیکن تب ہی وہاں پہ ایک اور ایگل آ جاتا ہے یہ بلیو ایگل ہے اور یہ آگ کر رائنو کو پکڑ لیتا ہے لیکن کیونکہ وہ رائنو آگ اگلتا تھا اس لیے یہ بلیو ایگل اسے نیچے پھینک دیتا ہے اب یہ سب لوگ مل کر اس بلیو ایگل کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ رائنو کو دوبارہ نہ اٹھا سکے لیکن تب ہی وہاں پہ ایک والکنوں کی وجہ سے آگ کی بارش ہونے لگتی ہے اور یہ بلیو ایگل وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے تب یہ گاؤں کے سب ہی لوگ اس رائنو کو لے کے واپس گاؤں آ جاتے ہیں جہاں پہ سب بچے اپنے اپنے فادر کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اتنا مزے کا کھانا لائے ہیں لیکن ایلکس بہت اداس پیٹھا تھا جبکہ سب بچے تو اس رائنو کے کھانے کی وجہ سے خوش تھے اب شین ایلکس کے پاس آتا ہے اور تب ایلکس اسے پوچھتا ہے میرے مام ڈیٹ کہاں ہے وہ کب آئیں گے تو شین اسے کہتا ہے وہ بہت جل تو ملینے کے لیے آئیں گے لیکن سب سے پہلے تو میں تمہیں کوئی اور چیز دکھاؤں گا اور پھر وہ اسے جا کر رہا انہوں دکھاتا ہے یہاں سب لوگ ایک ٹری کی پوجہ کر رہے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کا گاؤڈری ہے اور یہ ان کے گاؤں کو پروٹیکٹ کرتا ہے نیکسٹ سین میں ہمیں ایک پول دکھایا جاتا ہے جس پول کے اندر انہوں نے کوئی میڈیسن ڈال رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریگن کی اینلجی بھی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر اس پول میں بچے نہائیں گے تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اب شین ایلیکس کو بھی اس میں نہانے کا کہتا ہے تب ایلیکس اسے کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کیا مجھے میرا فیوریٹ ملک دیا جائے گا تو شین ہس کر کہتا ہے کہ ہاں ضرور تمہیں وہ ضرور ملے گا اب سبھی بچے اس پول میں نہانے لگتے ہیں اور شین اپنی پاور سے اس پول کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اس بڑکتے ہوئے پانی کی وجہ سے سبھی بچے اس پول سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ایلیکس باہر نہیں آتا اب اس پول کی انلجی جب وہاں سے باہر آتی ہے تو اس انلجی کو ایلیکس کنزیوم کر لیتا ہے اور اسے کنزیوم کرتے ہی اس کی باڈی لاوہ کی طرح گرم ہو جاتی ہے اب اس میں اتنی انلجی اور پاور آ گئی تھی کہ وہ ایک ساتھ پورے پول کو اٹھا پا رہا تھا کبھی شین اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کی طاقت پرانے زمانے کے ایک بیسٹ سے ملتی ہے پھر ایلیکس اسے کہتا ہے تو کیا اب مجھے میرا فیوریٹ ملک ملے گا تو شین کہتا ہے ہاں ضرور اور اس طرح ایلیکس کو اس کا فیوریٹ ملک پینے کی پرمیشن مل جاتی ہے لیکن ایلیکس اسے پیتا نہیں ہے بلکہ وہ اس دودھ کو اپنے گوٹری کے پاس پیرا دیتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیٹنٹس کو میرے پاس واپس پھیجتیں تب ہی اس کے پاس ایک بچے آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہارا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بلیو برڈ کے انڈے کو لینے گیا ہے یہ سنتے ہی ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ تم جا کر یہ بات شین کو بتا دو اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں دوسری طرف سب بچے ایگل کے انڈے کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی ایگل انہیں دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ ایگل ان پر حملہ کر دیتا ہے اور تب ہی جب وہ ان پر حملہ کر رہا تھا تو ایلیکس مہا پہنچ جاتا ہے وہ ان سب بچوں سے کہتا ہے کہ ایگل کے انڈے کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن اس کا بھائی جس کا نام ٹائلر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے انڈا لیے بینا تو نہیں جائیں گے اب وہ سب لوگ تیزی سے اس کے گھونسلے سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی یہ بلیو ایگل ان کی رسی کو کار دیتا ہے اور یہ سب جا کر ریت پر گرتے ہیں اب یہ سب بلیو ایگل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس بلیو ایگل کا انڈا بھی تھا اس لیے وہ بلیو ایگل ان کا کب سے پیچھا کر رہا تھا یہاں ٹائلر ایگل کے کہنے پر اسے انڈا پاس کر دیتا ہے لیکن بلیو ایگل تو ان کے پیچھے تھا اب ایگل کے اوپر چڑھ کر اس کے ونگز کو پکڑ لیتا ہے اب جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے تو باقی بچے بھی نیچے سے ایگل پر پتھر پھینکنے لگ جاتے ہیں اب ایگل بھی ان پر حملہ کرتا ہے اور بچے ان سب کی درمیان فائٹ ہوتی ہے یہ سب بچے ایک جنگل میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہی ایلکس وہاں آ کر ایک ماؤنٹین پر زور سے پانچ مارتا ہے جس سے اس ماؤنٹ میں گفہ بن جاتی ہے یہ سب لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور تب ہی ایلکس کا ہاتھ وہاں ایک ایسی جگہ پر لگتا ہے جس کی وجہ سے اس گفہ کی پروٹیکٹنگ شیلڈ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ شیلڈ جو آج ایلکس ایکٹیویٹ ہوئی ہے یہ ان کے پروجہ کے بہت پرانے لوگ بھی ایکٹیویٹ کیا کرتے تھے اب جیسے ہی یہ شیلڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو گاؤں کے سبھی لوگ بہت زیادہ ہیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہیں یہاں یہ ایگل بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اس کا انڈا بچوں کے پاس تھا تو یہ ایگل اپنے غصے میں اس گفہ کی پروٹیکٹنگ شیلڈ کو بھی توڑ دیتا ہے اور اندر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی گاؤں کے سبھی لوگ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں ان میں شین بھی تھا اور جب شین بچوں اور ایگل کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایگل ان بچوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے ضرور ان بچوں نے ایگل کا ایک اٹھا لیا ہے اب وہ بچوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے انہیں لے کر وہ گاؤں میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ ان کے گاؤں میں گاؤٹری تھا جو کی ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے گاؤں میں کوئی بھی چیز آ کر انہیں مار نہیں سکتی اب یہ سب لوگ گاؤں کی طرف جاتے ہیں بچے بھی ان کے ساتھ گاؤں کی طرف جاتے ہیں اور یہ ایگل بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے لیکن ایگل جیسے ہی گاؤں میں انٹر ہونے لگتا ہے تو ان کا گاؤٹری اسے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکے لیکن یہ ایگل بھی بہت زیادہ غصے میں تھا یہاں یہ ایگل بھی پھوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک کیوٹ سا ایگل کا بچہ نکلتا ہے لیکن کیونکہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے یہ ایگل بھی کافی ٹوٹ چکا تھا اور اندر موجود بچہ بھی مر ہی جاتا ہے یہ دیکھ کر بلیو ایگل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی پاوکو یوز کر کے اس ہیلڈ کو توڑ دیتا ہے اور اندر آ کر اپنے بچے کے پاس جا کر چیخنے لگتا ہے وہ زور زور سے چیختہ اور روتا ہے لیکن تب ہی گاؤں والوں کا گوڈری اپنی ٹہنی اس بچے کے پاس لاتا ہے اور اپنے کسی جادو کی مدد سے اس بچے کو زندہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ایگل اور ایلک سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور تو اور اس بچے میں اور بھی بہت سی سپیشل پاور تھیں اب سب لوگ کافی خوش ہو چکے تھے اور یہ ایگل بھی سب سٹون ویلج کے لوگوں کے پاس جا کر ان سے مافی مانگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سٹون ویلج میں ایک آدمی شین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمارے خطرناک ماؤنٹین کا ٹرپ کسی نے توڑ دیا ہے اب جیسے ہی شین یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے اس کے بعد ہمیں لائن ٹائپ بیسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ خائل ہے اس کے چاروں طرف اور بھی بہت سے بیسٹ ہیں جنہوں نے اسے زخمی کر دیا ہے یہاں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جسے شین بتا رہا تھا یہ کیونکہ اب ایگل اپنے بچے کو اس گاؤں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے تو تم اسے رکھ سکتے ہو ایلکس کہتا ہے کہ ہاں یہ اب ایگل ہمارے پاس رہے گا اور میں اس کا نام سائنو رکھوں گا شین ایلکس کو بتاتا ہے کہ سائنو میں بہت سے انلجیز ہیں اور ان سپیشل انلجیز کی اگر تم پریکٹس کرو تو تمہیں بہت زیادہ پاور مل سکتی ہے اور تم فیوچر میں اس پاور کا یوز بھی کر سکتے ہو ایلکس بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور اپنی یہ پریکٹس ٹارٹ کر دیتا ہے وہ رات دن محنت کر کے اس پاور کا یوز کر لیتا ہے اس کے ماسٹر اس کی بڑھتی ہوئی پاور کو دیکھ کر بہت زیادہ شاکٹ ہو چکے تھے کیونکہ ایسی پاورز کو سیکھنا اور ان کا یوز کرنا کسی چھوٹے بچے کی بس کی بات نہیں تھی یہاں سٹون ویلیج کے سب ہی بڑے لوگوں کو جب لائن بیسٹ کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ سب لوگ اس لائن بیسٹ کا بلڈ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ شین انہیں بتاتا ہے کہ اس کا بلڈ بہت زیادہ قیمتی ہے جسے ہم بہت سے چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب جب یہ سب لوگ جا رہے تھے تو ایلکس ان کو فالو کرتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے جرتا رہتا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور آدمی بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کو فالو کر رہا تھا یہ سب لوگ آگے اپنے راستے پہ بڑھتے رہتے ہیں اور چلتے چلتے ایک دم رکھتے ہیں اور پیچھے ایلکس کو دیکھتے ہیں اب یہ سب لوگ بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں اور ایلکس کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تم ہمارے پیچھے کیوں آئے یہ راستہ بہت زیادہ دینڈرس ہے اب ایلکس ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی اور شین کی باتیں سن رہی تھی شین نے آپ کو لائن بیس کا بلڑ لینے کے لیے بھیجا ہے نا مجھے یہ کافی ایڈونٹرس لگا اور مجھے ایڈونٹر پسند ہے اس لیے میں آپ سب کے پیچھے آ گیا یہ سب لوگ ایلکس سے کہتے ہیں کہ تمہیں تو یہ ایڈونٹرس لگ رہا ہے جبکہ یہ بہت زیادہ دینڈرس ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اب جب وہ آدمی ایلکس کو واپس جانے کا کہتا ہے تو انہی میں سے ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ جس طرح سے اس کا آنا دینڈرس تھا اب اس سے زیادہ دینڈرس تو یہ ہے کہ یہ اکیلے واپس جائے اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھی رہے اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں ایلکس اس ایڈونٹر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا آگے بڑھتے بڑھتے انہیں ایک بیسٹ کی لاش ملتی ہے اب انہی میں سے ایک آدمی بتاتا ہے کہ یہاں لائن بیسٹ کو لینے کے لیے اور بھی بہت سے بیسٹ آئے ہوئے ہیں اور ان میں لڑائی ہوئی جن میں کچھ دو مارے بھی گئے ہیں پھر یہ اور آگے جاتے ہیں جہاں انہیں دو اور بیسٹ ملتے ہیں یہ دونوں مرے ہوئے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہ دونوں بیسٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہ سب لوگ بھاگ ہی رہے تھے پھر یہ ایک پیڑ سے گزرتے ہیں یہ ایک پیڑ کی بریج تھی جہاں ایلکس اپنی ٹیکنیک سے اس پیڑ کی بریج کو توڑ دیتا ہے اور وہ دونوں بیسٹ نیچے گر جاتے ہیں لیکن ایلکس بھی ان کے ساتھ ہی گرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ ایک سٹون کو پکڑ کر بچ جاتا ہے اب یہ سب لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایلکس کو دوسری سائٹ پہ کیسے لائے جائے تو ایلکس ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بلیو ہیگل کو بلائیں وہ اب ہمارا فرینڈ بن چکا ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا یہ سن کر سب اسے بلانے کیلئے چلے جاتے ہیں یہاں ایلکس ان کا انتظار کر رہا تھا اب جبکہ ایلکس ان کا انتظار کر رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بیسٹ جوکہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کھائی میں گر چکے تھے یہ دونوں بیسٹ اٹھ جاتے ہیں اور تب ہی اٹھ کر ایلکس کے پیچھے پڑتے ہیں ایلکس ان سے ڈر کر بھاگتا ہے اور پھر یہ دونوں بیسٹ جا کر لائن بیسٹ کی باڈی کے پاس رکھتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ ایک گوریلا بیسٹ بھی آ جاتا ہے جو کی ان دونوں کے پیچھے پڑھ کر ان دونوں بیسٹ کو مار دیتا ہے اور پھر وہ بھی لائن بیسٹ کے پاس جاتا ہے اس کے بعد وہاں ایک اور بیسٹ یعنی کی بل بیسٹ آ جاتا ہے اور وہ بھی لائن بیسٹ کے پاس ہی جاتا ہے بل بیسٹ کی پاور گوریلا بیسٹ سے بھی زیادہ تھی اب تب ہی وہاں پہ بلیو ایگل آ جاتا ہے جو کی ایلکس کو اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ لائن بیسٹ جو کی گرا پڑا تھا اور زخمی تھا وہ فوراں سے اٹھ جاتا ہے اور اپنی پاور سے چاروں طرف شیلڈ بنا لیتا ہے اب یہ دیکھتے ہی بلیو ایگل وہاں سے جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کی باڈی پہ بھی پوئیزن لگ گیا تھا یہاں لائن بیسٹ بل اور گریلا بیسٹ ان دونوں کو مارنے لگتا ہے وہ ان دونوں کو مار بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ہی خود بھی مار جاتا ہے اور اس نے جو کریئٹ کی تھی شیلڈ وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے یہاں بلیو ایگل اور ایلکس یہ دونوں لائن بیسٹ کو اٹھا کر اپنے ویلیج میں واپس جانے لگتے ہیں لیکن جب یہ تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں اور ابھی ویلیج میں نہیں ہی پہنچے تھے تو تب ہی اس ایگل پر جو وہ پوئیزن لگا تھا اس کی وجہ سے وہ نیچے گرنے لگتا ہے اب وہ جیسے ہی ایلکس کے ساتھ نیچے گرتا ہے تو ان کے اوپر تیروں کی بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ان پر یہ تیروں کی برسات تین لوگ کر رہے تھے یہ تینوں دوبارہ سے آ کر ایلکس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایلکس ہیلڈ بنا کر ان سے بچ جاتا ہے اب ایلکس ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور سٹون ویلیج کی ٹیرٹری میں کیا کر رہے ہو میں سے ایک آدمی جس کا نام رومن تھا وہ بتاتا ہے کہ ہم بھی لائن بیسٹ کو لینے کے لیے ہیں اب ایلکس کہتا ہے کہ لائن بیسٹ کو لینے کے لیے پہلے تو تم ہی مجھے مارنا پڑے گا اس کے بعد ہی تم لائن بیسٹ کو لے سکتے ہو اس کے بعد ان دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایلکس رومن پر باہر ہی پڑنے لگتا ہے اور رومن ایلکس سے لڑ نہیں پا رہا ہوتا اس کے بعد رومن ایلکس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے گاؤں کے گارڈ نے اس بیسٹ کو لینے کے لیے بھیجا تھا مگر تم سے تو میں لڑ ہی نہیں پا رہا تو تم مجھے معاف کرنا میں واپس جا رہا ہوں یہ سن کر ایلکس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور واپس بلیو ایگل کے پاس چلا جاتا ہے اب رومن اس بات کا فائدہ اٹھا کہ پیچھے سے ایلکس پر تیروں کی برسات سٹارٹ کر دیتا ہے ایلکس کیسے نہ کیسے ان تیروں سے بچ جاتا ہے یہ دیکھ کر رومن بلیو ایگل پر تیر چھوڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ایلکس بلیو ایگل کے اردگرد شیلڈ بنا کر اسے بچا لیتا ہے اب جب رومن ایلکس کو ہران نہیں پا رہا تھا تو وہ اپنی ایک سپیشل ٹیکنیک کا یوز کرتے ہوئے ایلکس پر بڑے بڑے تیر چھوڑتا ہے ان بڑے تیروں سے بچنا ایلکس کے لیے ذرا مشکل تھا اور ان دونوں میں ایک فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی سب میں بلیو ایگل بھی زخمی ہو جاتی ہے اور ایلکس جب اپنی بلیو ایگل کو زخمی دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس بار وہ سپیشل ٹیکنیک کا یوز کر کے رومن کو ختم کر دیتا ہے یہاں ایلکس کے گاؤں کے بڑے لوگوں کو بھی پتا چال گیا تھا کہ کچھ گڑبر ضرور ہے وہ بھی ایلکس کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس نے اپنی سپیشل ٹیکنیک سے رومن کو مار دیا لیکن جیسے ہی رومن مرتا ہے تو اس کی پروٹیکٹنگ سپیرٹ وہاں پہ آ جاتی ہے جس کا نام بلیک تھا یہ سپیرٹ رومن کے مرنے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھی لیکن تب ہی ایلکس کی گاؤں کی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا لیڈر ایلکس سے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ لیکن ایلکس ان کی بات نہیں مانتا اب ان میں سے کچھ لوگ تو بلیو ایگل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور باقی مل کر بلیک پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن بلیک کیونکہ گارڈ پاور تھی اس لیے اس کی پاور زیادہ تھی اور لوگ اسے مار نہیں پا رہے تھے اس کے بعد بلیک پاور سٹون ویلج کے لوگوں پر حملہ کرتی ہے لیکن ایلکس ہیلڈ بنا کر انہیں بچا لیتا ہے اب سب لوگ کافی شوقت ہوتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور گارڈ سپیرٹ کی پاور کو روک رہا ہے گارڈ سپیرٹ بھی اس کی پاور کو دیکھ کر کافی حیران تھی مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مجھ سے بچ نہیں سکتا اب ایلکس اپنے ویلج کے گارڈ کو بلاتا ہے اور یہی پہ سٹون ویلج کے سپیرٹ وہاں آ جاتی ہے اب سٹون ویلج کے سپیرٹ آ کر بلیک کو مار دیتی ہے اس کے بعد سب گاؤں والے اپنی گارڈ جی کے سپیرٹ کا تھینکیو کہتے ہیں لیکن تب ہی ان کے گاؤں کی سپیرٹ ان سب سے کہتی ہے کہ تم سب کو دھیان سے رہنا ہوگا ایک بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے اب شیان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے پریشانی ہے جو آنے والی ہے تو گاؤں سپیرٹ کہتی ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں ابھی نہیں بتا سکتی یہاں ایلکس کافی پریشان تھا اب گاؤں سپیرٹ اس سے کہتی ہے کہ رومن بہت برا انسان تھا اس لیے اسے مارنا کوئی گناہ نہیں ہے اب ایلکس کہتا ہے کہ مجھے اسے مارنے کا دکھ نہیں ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس کے پیرنٹس بہت دکھی ہو جائیں گی جب انہیں پتا چلے گا کہ رومن مر چکا ہے اور مجھے تو اپنے پیرنٹس کا بھی نہیں پتا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے پیرنٹس کون ہیں اور وہ کب مجھے ملنے کے لیے آئیں گے اب سپیرٹ اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کہتی ایلکس اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے میری کوسچنز کا آنسر کوئی بھی نہیں دیتا اب شین ایلکس سے کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس ضرور آئیں گے مگر ابھی تمہیں اپنے ٹریننگ پر دھیان دینا ہوگا یہیں اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ پہلے ٹائم میں لوگ پاورفل ہونے کے لیے بیست کی پاور کو کنزیوم کرتے تھے کیونکہ ان وقتوں میں بیست کی پاور زیادہ ہوا کرتی تھی اس کے بعد ہمیں بہت دیر بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں کہ شین ایلکس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے آج کلٹیویشن سٹارٹ ہونے کا تمہارا فسٹے ہے اس میں سب سے پہلے تو تمہیں اپنی باڈی کو پیور کرنا ہوگا اور اس کے بعد تمہیں بیست اینلجی کو کنزیوم کرنا ہوگا وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سب کو جتنا آسان تمہیں لگ رہا ہے یہ اتنا آسان ہے نہیں اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے پھر وہ ایلکس سے پوچھتا ہے تو کیا تمہیں سب کے لیے تیار ہو تو ایلکس کہتا ہے کہ میں اپنی مام ڈیٹ کو ملنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ پیورفیکیشن پول میں کود جاتا ہے دوسری طرف ہمیں ایک برڈ بیس اور ایک بہت بڑا گریلا دکھایا جاتا ہے جو کی ایک ماؤنٹین ٹریجر کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے